ایران نے کانسل خانے پر حملے کا موت توٹ جواب دے دیا تہران نے اسرائیل پر ڈرانز اور میزائلوں کی برسات کر دی ایک سو پچاسی ڈرانز ایک سو دس میزائل اور چھتیس کروز داخے زیادہ تر ڈران اور میزائل حملے ایران سے ہوئے چند ایراق یمن اور شام سے بھی پرواز پھرتے رہے یمن کے حوثیوں اور حضب اللہ کے حملوں میں تیزی آ گئی گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب فوچے ٹھکانوں کا ٹاکٹ کیا گیا ایران کا پچاس فیصد احتاف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی فوچ کے مطابق تین سو سے زائد پروڈیکٹ فائل کیے گئے صرف ایک لڑکی سخمی ہوئی فوٹی تنصیب کو معمولی نقصان پہنچا سہونی حکام نے ملٹی اے ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیے حملے کے بعد افرات افری مچ گئی خوف صدا اسرائیل نے سکولز اور دفاتر بند کر دیے اسرائیلی وزر آسم کے سر پر جنگی جنون سوار ایران پر براہ راست حملے کی دھمکی دے دی قوم سے خطاب میں نے تنیاہو نے کہا کہ فوچ اور طرح کی صورتحال سے نمتنے کے لیے تیار ہے ہمارے دفاع نظام فعال ہو چکے ایرانی حکام نے کہا اسرائیل پر مزید حملے نہیں کریں گے اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے کسی کاروائے کے نتائج ہوں گے اگر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کی تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف محمد باقری نے خبردار کر دیا کہاں اسرائیل پر ہمرا ایران کی ریٹ لائن پار کرنے کے جواب میں تھا امریکہ کو پیغام پہنچا دیا پوچیتوں اور اساسوں کے سریعے سیخونی اقدامات میں حصہ نہ لیں ایران نے تمام احضاف حاصل کر لیے جارہانہ کاروائیوں کا پھرپور جواب دیں گے مزید بولے اسرائیل پر مزید حملے کا منصوبہ نہیں ہے ایرانی حملے میں کسی شہری یا معاشی احتاف کو نشانہ نہیں بنایا گیا امریکہ ایران کے خلاف جارہانہ آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا بائیڈن نے اسرائیلی وزیر آسم کو صاف بتا دیا امریکی وزیر خارج آنٹونی بلینکن نے کہا وائٹ ہاؤس کشید کی نہیں چاہتا لیکن اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا امریکی صدر چھٹیاں مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچے سیکیورٹی کانسل کے اجلاس کی صدارت کی امریکی حکام کہتے ہیں کہ امریکی فورسز نے ستر سے زائد ایرانی جون اور تین بالیسٹک میزال مار گرائے میزالوں کو بہرائے روم میں موجود امریکی جنگی جہازوں نے روکا حملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا سیکیورٹی جنرل اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل کشید کی پر تشویش کا اظہار کہا فوجی کارروائے مشرقے وسطہ میں بڑے تسادم کا باعث بن سکتی ہے کینیڈا جیپان جرمنی برطانی اور فرانس نے حملے کی مضاہ مت کر دی جین نے کہا کہ ایران اور اسرائیل میں کشیدگی غزہ جنگ کی تاسی ہے فوری بند ہونا چاہیے مشرق کے مستع میں کشیدگی پاکستان نے تشویر ظاہر کر دی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان پیشرفت کو گہری تشویر سے دیکھ رہا ہے غزہ جنگ بندی کے لیے بین القوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا آج کی پیشرفت سفارتکاری کا بریک ڈاؤن ظاہر کرتی ہے سورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بہالی کی اشن ضرورت ہے تمام فریقین تحمل سے کام لیں سعودی عرب کا خطے میں بڑھتی ہے کشیدگی پاکستان نے کہا فریقین تحمل سے کام لیں لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائے کشیدگی بڑھنے سے خطرناک نتائج پر آمد ہوگے ادھر کلیچ تاون کاؤنسل کا علاقائی اور عالمی امن برقرارتنی کی اہمیت پر زور جنرل سیکیٹری جاسم محمد البدیوی بولے تمام فریقین مزید تشرید کی روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں موجودہ صورتحال سے خطے اور عوام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب کا آلہ خطہ کا وفد ستنہ اپریل کو پاکستان آئے گا وفد کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کریں گے ریکوٹک ٹھوٹی آئل ریفائنریز کی توصیح اور مائننگ کے شعبوں میں سرمایہ لگے گا وفد کے ذمہ کا مکمل ہونے پر دو ہفتوں بعد سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد متوقع وفد میں سرمایہ کاری سنت اور توانائی کے وزراء شامل ہوں گے چترال میں گزشتہ چھتیز گھنٹے سے تیز بارش بلا علاقوں میں برپاری جاری کئی سڑکے بند وادیے کیلاش میں کئی مقامات پر سیاہ پس گئے سرکاری مشریمری راستے کھولے میں مصروف چھے سو گاڑیاں اور سینکڑوں سیاہ ریسکیو کر لیے گئے بارش کے باعث کل سے اب تک ساتھ افراد جامحق ہو چکے دیر لائر میں شردید بارش سے گھر پر لینڈ سلائدنگ دو بچیاں جامحق لاش ملوے سے نکال دی گئیں ادھر میدان لائر دیر میں مکان کی اچھت کرکائی خاتون جامحق وزیراعلا خیبر پکتون پاکا جانی نقصان پر ازار افسوس علی امین گنڈاپور نے کہا متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا کراچی سمیہ سندھ میں بادل چھلک پڑے شہر قائط میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش موسم دل پرے محکمہ وزیراعلا نے کراچی کے چنوب مغرب میں تیز بارش کا امکان ظاہر کر دیا ادھر آباد میں بوندہ بانتی نے کرمی کا راستہ روک دیا کوشری میں ہائی ٹرانسومیشن لائن کے پندرہ سے زائد پول گر گئے جام شورور سہون سمیت متعدد علاقوں میں بچھلی کی فراہمی باتل اتھر پنچاب میں بادلوں نے دیرے ٹال لیے لاہور سمیت مختلف شہروں میں رم چھم سے موسم خوشگوان بعض علاقوں میں آج تو فانی بارش کا امکان لیجی خان میں کوہ سلیمان کے ندین آلو میں سیلاب کا خچرہ مری اور گلیات میں بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے زلف فکار علی بھٹو کی پیمتالیس ویمبرسی گڑی خدا بکش میں پاور شو انتظامات مکمل ملک بھر سے جویالوں کے قافلے پہنچ گئے صدرہ سب زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے ہر طرف پارٹی پر چموں کی بہار کارکن پارٹی ترانوں پر مہبے رکھ سشوہی زلف فکار بھٹو کے مزار پر حاضری اور پول رکھنے کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات آٹھ ہزار اہلکار تائینا چار اپریل کو بھرسی کی تقریب رمضان المبارک کے باعث ملتوی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کا ہے یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کی ہے اس پہ ایک پوائنٹ ایجنڈ ہے یہ پرانا پاکستان نیدہ یہاں پہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب بہت جلد بازیاب ہو جائیں گے موجودہ حکومتیں ختم ہوں گی آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی رہنما عمر ایوب کی کوئی ٹامیں نیوز کانفرنس کہا موجودہ حکومت بے ساکھیوں پر ہے عوام نے دیکھ لیا پی ٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوا بانی پی ٹی آج بھی ملک کے وزیراعظم جل جل سے رہا ہوں گے ہم آئین و قانون کے بالا دستی چاہتے ہیں پی بل فارٹی کے رہنما شریف خلچی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے جو بھی کیسز ہیں چاہے وہ سائفر کا کیس ہو باقی کیسز ان کے اوپر ہوں وہ انہوں نے خود ایڈمنٹ کی ہیں یہ ساری چیزیں سائفر کا کیس بھی وہ خود ہی اپنے خلاف گواہ ہیں توشہ خانہ میں بھی وہ خود اپنے خلاف گواہ ہیں کہ جی ہاں میں نے یہ ساری چیز کی گھڑی بیچی ہے جو کچھ بھی ہوا تو ایسے شخص کو میں کیا کہوں کہ جو اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کرتا ہے اپرل میں اکثر ایسے توفان اور ہوایں چلتی ہیں لیکن اس دفعے بارشوں کی بھی تھوڑی پیش گئی اور کل ہلکی پھلکی بارش یہاں سیون چریپ میں بھی ہوئی ہے اور ہم نے اس سلسلے میں پہلے ہی ساروں کو الیٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن نے حالیہ الیکشن میں حصہ لے کر دیکھ لیا وزیرالہ حسن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کا حابانی پی ٹی آئی کی سیاسی سوچ کا سب کو پتا ہے سائفر سمیت تمام کیسز میں وہ خود اپنے خلاف گواہ ہیں انہوں نے خود تصدیم کیا میں نے گھڑی بیچی ہے پورے صوبے میں بارشوں سے پیش نظر انتظامات کر لیے ملک میں بارشوں سے انسانی جانوں کا سیاہ بلاول پھٹو کا اظہار افسوس کہا پنجاب حکومت تمام وسائل بروے کارلائے متاثرین کی مدد کے لیے زمیتاری نبھائی چترال میں جانی نقصان کے اطلاعات بائی سے صدمہ ہیں بلوچستان میں حادثات میں جانی اور مالی نقصان پر رنچریدہ ہوں یقین ہے کہ بلوچستان حکومت متاثرین کو مشکل گھڑی میں اقیلہ نہیں چھوڑے گی موسیقی